بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیس سٹوڈنٹس سب سے پہلے آپ کو میرے چینل احسان لہوری پہ خوش آمدی اگر آپ میرے چینل پہ نیو آیا ہے تو کانلی آپ میرے چینل احسان لہوری کو سبکرائب کر لیں تاکہ جتنی میں ایڈوکیشن سے لیٹڈ انفرمیشنز ہے وہ آپ کو ڈائم سے ڈائم ملتی رہے آج ہم بتائیں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے یہ دیکھیں ایمیشنز اوپن ہو چکے ہیں لیکن یہ تو ایڈوکیشن جو ہے وہ ریگولر ایڈوکیشن سے ہے تو سٹوڈنٹس ہمیں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ سر اس کے اندر تو جو ہے وہ آپ کے سامنے بی ایس آرہا ہوں بی ایس بی ایڈ بی ایٹی بی کوم یہ سارے یعنی کے پروگرام ہیں اس کے بعد بی ایس جو ہے وہ ماننگ اور سیلپ سپورٹنگ میں ہیں اب ہم جو آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں اس کے پر ہم بات کرتے ہیں کہ سر ہمیں یہ بتا دیں کہ جو پرائیوٹ ایم ایم ایسی ہے اس کی ایڈمیشنز کب اپن ہوں گے اور کیا پرائیوٹ ایم 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 ایسی ہوگی کے نہیں اس خوالے سے یونیورسٹی کی کیا انفرمیشن ہے تو اس کے اندر یہ آپ کو خوش خبری سناتا جاؤں کہ پہلے تو یونیورسٹی نے جو ہے وہ یہ کہایا کہ پرائیوٹ جو ہے وہ ایم ایم ایسی کے بارے میں اس میں بھی ریفائن نہیں کیا لیکن ایک نوٹیفکیشن جاری کیا ہے آنے والے وقتوں میں وہاں بھی سکتا ہے نوٹیفکیشن تو اس خوالے سے میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو ریگولر بتاتا جاؤں کہ پنجابی یونیورسٹی کے اندر جو اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر جو ہے وہ ریگولر ایم 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 ایسی نہیں ہوگا یعنی کہ دو ہزار بائیس کے اندر ایم 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 ایسی نہیں ہوگا اس لئے دو ہزار بائیس کے اندر ابھی تک اس کی ریجسٹریشن اس کے جو ہے وہ ایم ایم ایسی نہیں ہوگا اس کی جگہ پہ جو ہے وہ بی ایس فیق سمیسٹر نہیں لے لی ہے اب میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ ایم 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 ایسی کے جو پرائیوٹ ایم ایم ایسی ہیں اس کے بارے میں یہ نوٹیفکیشن جی آیا ہے کہ کچھ سٹوینٹس ایسے ہیں جو جاپ کر رہے ہیں اور کچھ سٹوینٹس ایسے ہیں جو فیس فارڈ نہیں کر سکتے ریگولر کی یا کسی اور ریزن کی وجہ سے تو ان کے لیے یونیورسٹی جو ہے وہ یہ ڈیسیل لے گی یا پھر سوچ رہی ہے کہ پرائیوٹ جو ہے وہ اڈویشن ہم اوپن کر لیں جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ بی اے بی ایسی کو جو ہے وہ آئی سے سات آٹھ سال پہلے جو ہے وہ یونیورسٹی سے آپ کر دیا گیا تھا کیونکہ یونیورسٹی نے اس کی جگہ پہ بی ایس پروگرام آن کر دیا تھا تو اب بھی جو دیکھا جائے تو بی اے بی ایسی ہو رہا ہے دو سالہ ڈگری پروگرام لیکن وہ پرائیوٹ ہو کنڈیکٹ کیا جا رہا ہے تو اس والے سے یونیورسٹی بھی سوچ رہی ہے کہ جن لوگوں نے بی اے بی ایسی کیا ہوئے ان کو یہاں تو جو ہے وہ ریگولر ایڈویشن لے یہاں پھر ان کی سٹوری فینش کر دی جائے تو اگر تو وہ سٹوری فینش کرتے ہیں تو اس میں سٹورنٹس کا کافی زیادہ نقصان ہوتا ہے تو اس والے سے ابھی جو ہے وہ میڈ آف نومبر میں یہ ایسی کین لیا جائے گا اس کے حوالے سے ایک آرٹیکل بھی آئے ہوئے وہ انشاءاللہ آپ کو اپنے نیکس ویڈیو کے اندر شیئر کروں گا اس آرٹیکل کو میں آپ کو مصر بتا جاتا ہوں کہ اس آرٹیکل میں یہ لکھا گیا ہے کہ جن کی پرسٹ یا سیکنڈ ویجن آئی ہوئی ہے وہ بھی ایس سمیسٹر میں انمیشن لے سکتے ہیں اس کے بعد اگر جن کی نہیں آئی وہ پھر پرائیوٹ انمیشن لے سکتے ہیں یہ کسی وجہ سے پرسٹ سیکنڈ والے بھی ہیں جو ہے وہ آگے ریگولر نہیں پڑھنا چاہتے تو وہ پرائیوٹ میں اپلائی کر سکتے ہیں تو پرائیوٹ کا جو ڈسیجن ہے وہ انشاءاللہ جلد ہی آ جائے گا جیسے وہ ڈسیجن آئے گا میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا آپ کو پھولی رہیں کہ انشاءاللہ پرائیوٹ انمیشن اپن ہوں گے لیکن یہ میں آپ کو ہندر پرسٹ نہیں کہا رہا کہ یہ اپن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے لیکن ہو سکتا ہے ابھی جو ہے وہ میں نے پرائیوٹ دیکھی ہے کہ انمیشن اپن ہوں گے اور میں نے بھی خود سنائے کہ انمیشن اپن ہوں گے لیکن اس کا جو فائنل ڈسیجن ہے وہ پندرہ نومبر کو آئے گا تو اس کی پارٹ ٹو جو ہے وہ ویڈیو آئے گی آپ اس کو لازمی دیکھئے گا میں اس کے اندر آپ کو افیشل نوٹیفکیشن بھی دکھاؤں گا تو میرے چینل کے ساتھ ان ٹیچ میں نے کوئی بھی آپ کے کوئیسٹنز ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں کوئیسٹن کریں جتنے بھی کوئیسٹنز رہوں گے میں سمیق آنسل دوں گا اپنا ہیارک کیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ عبان